اسلام کی بنیادی پرچان کیا ہے؟ حیاء ہے جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے یہ رسمِ ہنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لیا ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارہ نہیں کرتا اور کیا بہوں بیٹیوں کا تماشا لگائے اور نیم برہنا بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے نہ باپ کی آنکھوں میں حیاء ہے نہ بیٹے کی نظروں میں حیاء ہے نہ بھائیوں میں غیرت ہے اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں یہ تو شکر کرو پچھل نہیں برستے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پچھر نہیں برستے پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا کسی کے اوپر پچھر برسے کسی کے اوپر خون برسا کسی کے اوپر ایسا زلزل آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتیں کیا تو یہ وہ بھی کریں دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوئے قبروں سے مزدے اکھار کر کے ان کی بے غمت ہی نہیں کی جا رہی کبھی ایسا بھی ہوا تھا کیا کچھ نہیں ہو رہا تم کہتے ہو کہ محبوب تیری رحمت نہیں ادھرتی میں کہتے ہو شکر کرو پچھل نازل نہیں ہوتے اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا اور اللہ نے فرمو محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں اتارا برنہ پیس کے لگے تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اپنے حوال کو دیکھیں سر سے لے کر پون تک ہم اسلام میں آجیں چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگئے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوتل میں بھی شراب پی رب بھی خوش رہے شیطان بھی راضی رہے ایسا نہیں ہوگا رب کہتے ہیں نگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو کوئی بھی غیرتمند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھیں تو رب سب سے بڑا غیرتمند ہے وہ نہیں چاہتا میرا اور کسی اور کی طرف دیکھ تم کون ہے مغربی تحظیم لگتی کہ ہے تمہاری اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب پہ تجھے قوم رسولِ آج تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی صیرت موجود نہیں ہے تم مغرب کے ٹینوں بننے کی کوشش کرتی ہے میری بیٹی تیرے سامنے محمد کے بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے کدھر بھاگ رہی ہے یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے یہ نیم برہنہ کون جا رہا ہے دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ان کا لہجہ کیا اس کو سن اور زندگی کی مطابقت میں گزار اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں علماء فرماتی ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو باگ لوگوں کی صحبت اختیار کیا اور کسرتِ ذکر حضور نے اشارت فرمایا لِکُلِ شَيْن سے قَالَ وَسِقَالَتُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ ہر شیعہ کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو دلوں کا زنگ اتر جائے اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا محل اتارنے کے دور نسخے بیان کی ہے ایک کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا کسرت کے ساتھ موت کا تذکار اور دوسرا کسرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوتِ کلامِ مجید اصل دس پندرہ سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آج اگر کوئی تذکرہِ موت کرے کوئی آخرت کی یاد دلائے کوئی عمل کی بات کرے وہ کہتا ہے یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا قبر کا مزا پڑا رہا ہے اللہ حکم قبر دا خوف دے دے کے لوکی میں نوڈڑانے میں کہتا ہوں لوک ہے کونڈڑانے والے منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے انسینے سے خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی جو ہے وہ گچی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے اور چند مفاد پرت لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے تبشیر اور تنظیر نبی کا منصب ہے اس کا مزاق اڑا کے رکھ دیا اور انہیں ایک متوازی دین دے دیا ہے جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اتر دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اتر دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کسرت کے ساتھ یاد کرنے سے اتر قرآن مجید اتلاوت معمول زندگی بنا لوگ